نمسکار دوستو ایک بار پھر سے ہم آپ کا سواکت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل میں اور ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں دن بر کی خبریں لے کر تو چلیے بینہ کسی دیری کے آج دن بر کی خبروں سے آپ کو افغد کراتے ہیں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے لکڈاؤن کو لے کر جی ہاں لکڈاؤن بڑھانے پر ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں وستار سے ساتھی ساتھ بتا رہے کہ دلی میں لکڈاؤن گرین ڈیل دینے کا نینے لیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی بیڈی خبروں کے بارے میں ویڈیو میں جانیں گے وستار سے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کورنا وائرس کی جہاں دنیا میں کورنا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا 31 لاکھ کو پار کر گئی ہے جس میں 9 لاکھ 50 ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کا آکڑا 2 لاکھ 15 ہزار کو پار کر چکا ہے اگر بات کریں بھارت کی تو بھارت میں 30 ہزار سے زیادہ لوگ اس وائرس کے سنکھر میں تو چکے ہیں اور یقینتی ہر گھنٹے ہر منٹ بڑھتی جا رہی ہے جس میں 7500 زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آکڑے نے 950 کو پار کر لیا ہے بڑھتے ہیں آج کی بڑی قبر کی اور تو بتا دیں مکھے منٹرے کے ساتھ بیٹھیک میں پردھان منٹری نرینے موڈی نے کہا کہ راجیوں کی کوشش ریڈ زون کو اور ان زون اور پھر رونے گرین زون میں بدلنے کی ہونی چاہیے پردھان منٹرے کی اس بات کو یوں سمجھے کہ راجیوں میں کورونا کے ریڈ زون یعنی بہت پرواہوی تلاکوں میں لوگ ڈاؤن برقرار رہ سکتا ہے اور ان زون یعنی یہاں کورونا کے معاملے تو ہیں مگر وہ جگہ ہارٹ سپورٹ نہیں ہیں وہاں چھوٹ مل سکتی ہے اور گرین زون یعنی کورونا مخت جگہوں پر لوگ ڈاؤن سے راجیوں کو چھوٹ دینے کو کہا جا سکتا ہے لیکن اس رائی نیتی کو کیسے عمل میں لائے جائے گا اس پر اب تک تصویر صاف نہیں ہے بات کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی قبر کی تو بتا دیں دلی میں کورونا سے لگاتار بڑھتے معاملوں کے بیچ دلی سرکار نے کچھ سویداؤں میں لوگ ڈاؤن سے راہت دینے کا آدیش جاری کیا ہے دلی آپ دا پرابندن پردیگارن ڈی ڈی ایم اے کی اور سے جاری کیا آدیش میں پشود چکت سکوں پلمبر الیکٹریشن وارٹر پیوری فائر میکینک اور لیب ٹیکنیشن کو چھوٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایجوگیشن بک سٹور اور پنکے کی دکان کھولنے کو بھی زیادہ دی گئی ہے یہ سبھی ریایت آج سے شروع ہوں گی بات کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی تو بتا دیں مومبائی پولیس نے 55 سال سے زیادہ عمر اور پہلے سے کسی بیماری سے پیڑی کرمیوں کو چھوٹی پر جانے کو کہا ہے تاکہ انہیں کورنا وائرس کے سنکرمنٹ سے بچائے جا سکے مومبائی میں کورنا وائرس سے تین پولیس کرمیوں کی موت ہونے کے بعد یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے مومبائی پولیس کے ایک بڑی شردی کاری نے منگلوار کو بتایا کہ ویسلیشن میں سامنے آیا ہے کہ تین مرد پولیس کرمی اور ایک ارنے پولیس کرمی جن کا سنکرمنٹ کا علاج چل رہا ہے وہے پچاس سال سے زیادہ عمر گئے ہیں ساتھی بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کیوں اور تو بتا دیں DTH یوزرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے پاپولر DTH کمپنی تاٹا سکائے اپنے یوزرز کو دو مہینے کا فری سرویس آفر کر رہی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہے لانگ ٹرم سبکرپشن پلان لینے پر دو مہینے کی فری سرویس دے گی تاٹا سکائے کی دو مہینے کی فری سرویس لینے کیلئے جوزرز کو ایک ساتھ بارہ مہینے کا ریچارج کرانا ہوگا ریچارج ہونے کے دو دن کے اندر کمپنی یوزرز کے اکاؤنڈ میں ایک مہینے کا کیش بیک اور ساتھ دنوں کے لیے دوسرے مہینوں کا کیش بیک کریڈٹ کر دیا جائے گا یہ آفر تیس جون دو سار بیس تک لائیو ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی اور تو بتا دے کرونا لوگ ناؤن کے بیچ یوٹی کے وی جے پی ویدائک سوریش تیوالی کے بیان پر بھی واد طول پکڑتا جا رہا ہے مسلمانوں سے سب جی نہ خریدنے کی بات کہنے والے ویدائک جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تو وہیں ان کی اپنی پارٹی بی جے پی نے بھی بیان کو غلط ہے رہا ہے جبکہ بھی پکش دل سماجوادی پارٹی نے تو سوریش تیوالی کے کلاف دیش ڈروہ کا کیس درج کرنے کی مانگ کی ہے دیوریہ زیلے کی بہراج ویدان سبا سیڈ سے بی جے پی ویدائک سوریش تیوالی کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں وہ اپنے آس پاس موجود لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے سب جی نہ خریدیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اس ویواد نے طول پکڑ لیا ہے سماجوادی پارٹی نے ویدائک کے کلاف سکت کاروائی کی مانگ کی ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی قبر کی اور تو بتا دیں دیش جیس وقت کورونا وائرس ماماری کے سنکر سے جوج رہا ہے اس وقت اترپدیش کے بلند شہر میں دو سنتوں کی حتیہ کرنے کا چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے اسی گھٹنا کو لے کر مہاراشٹر کے مکہ منتری ادھو تھاکرے نے مانگلوار کو اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدھو تھاکرے کو فون پر بات کی اور کڑا ایکشن لینے کی اپیل کی بتا دے کیسے پہلے مہاراشٹر کے پالگر میں جب دو ساتھوں سمیت تین لوگوں کی اتیا ہوئی تھی تب یوگی آدھو تھاکرے کو فون کر گھٹنا پر جنتا ویکت کی تھی اور دوشوں کے کلاف ایکشن کی اپیل کی تھی بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی اور تو بتا دیں ڈلی سے لگے ہونے کے چلتے راشتر رازدھانی شیطر انسی آر میں اترپدیش اور اریانہ کے آنے والے شہروں کو ایک الگ پہچان ملی آج کورونا سنکرمن کا سنگکٹ گہراتا دیکھ ایک طرف لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بنا رہے ہیں تو دوسری طرف انسی آر کے تحت آنے والے شہر بھی ڈلی سے دوری بنا رہے ہیں احتیاط کے طور پر پہلے اترپدیش کے گازی آباد اور نویڈا پرشاشن نے ڈلی کی سیما کو بند کر لیا تو اب ہریانہ نے بھی اپنا وارڈر سیل کر دیا ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی اور تو بتا دیں چین کے ویگانکو کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا ہے ویگانکو کے اس دعوے سے دنیا بھر سے آرہی ان خبروں کو مضبوطی ملتی ہے کہ فلو فیلنے کے موسم میں یہ وائرس واپس آ سکتا ہے چین کے وائرس اور میڈیکل شوڑ کرتا ہوں کہ ایک سموکہ کہنا ہے کہ یہ نیا وائرس 17 سال پہلے آئی سارس وائرس ہی طرح نہیں ہے جو ختم ہو جائے دنیا بھر کے شیر شوڑ کرتا ہوں اور سرکاروں کے بیچ اس بات پر ایک اہم سہمتی بن رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود فیلال اس وائرس سے ختم ہونے کی کوئی سمبابنہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کی ارث ویستہ رک گئی ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی بڑی قبر کی اوٹ تو بتا دیں بس کچھ گھنٹے باقی ہیں جب درطی کے بغل سے ایک آفت گزرے گی ویسے تو یہ آفت درطی سے لاکھوں کلومیٹر دور سے نکل رہی ہے لیکن انترکش میں یہ دوری بہت زیادہ نہیں مانی جاتی ہے وہ بھی تب جب سامنے سے آ رہی آفت کی سپیڈ کسی راکٹ سے تین گونیز زیادہ ہو گوڑنا سے جوج رہی دنیا کے سامنے ایک نئی مصیبت انترکش سے آ رہی ہے دراصل درطی کے پاس سے ایک آسٹرویڈ گزرنے والا ہے جس سمیں آسٹرویڈ درطی کے پال سے گزرے گا اس سمیں بھارت میں دوپیر کے تین بچکر چپیس منٹ ہو رہے ہوں گے سورج کی روشنے کے قارن آپ اسے کھولی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے کھگول ویدو کے مطابق ایسے ایسٹرویڈ گو ہر سو سال میں درطی سے ٹکرانے کی پچاس ہزار سمباب نائے ہوتی ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ پرثوی کے کنارے سے نکل جاتے ہیں تو دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ہر روز آپ دیش اور دنیا بھر کی قبروں سے آپ ڈیٹ رہیں دنیا بات